بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک ایسے وقت پر جب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر آنے کی امید نہیں تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ آ چکا ہے سیویلینز کے میلٹری کورٹس میں ٹرائل کو کلدم قرار دیا جا چکا ہے اس پورے کے پورے کیس اس فیصلے کے حوالے سے ڈیفرنٹ تفصیلات اور اس کیس کی سماعت آپ کے سامنے رکھنی ہے کیونکہ اب ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر عمل درامت کیونکہ اب معاملات وہ نہیں ہیں جو اب سے کچھ مہینے پہلے تھے اور یہ سپریم کورٹ بھی وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جو اب سے کچھ ماہ پہلے تھی عمران خان صاحب کے لئے ایک بہت بڑی خبر ہے اور فوجی عدالتوں کو اور ان عدالتوں کے اندر سیویلینز کے ٹرائل کو جو کہ شروع ہو چکا ہے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا گیا کہ 102 افراد کا ہم نے ٹرائل شروع کر دیا ہے اس سب کے اندر ایک جانب یہ عدالت بھی لگی ہے وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب پر فرد جرم بھی لگ گئی عمران خان صاحب نے بھی آج جو عدالت ہے اس کے اندر جو جیل میں لگی تھی آج بڑی دلچسپ وہاں پر باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ 90 دن میں الیکشن کا کیس جو ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 6 کا ذکر کر دیا ہے یہ ساری کی ساری ڈیویلپمنٹس ہیں پاکستان کی مختلف عدالتوں کے اندر مختلف کیسز چلے ہیں اور چار پانچ اہم ترین کیسز کی اہم ترین سماعت کا احوال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ داری بات ہے اس وقت سہولت کاریاں تو جاری ہیں اور اس وقت نظام جو ہے وہ مزید ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج کی ججمنٹ کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ملک کی اندر آج ہوا ہے یا پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہوا ہے وہ ایک ہی سمت میں جا رہا تھا لیکن آج ایک بہت بڑی بریک لگائی گئی ہے ایک بہت بڑا بند باندھ آ گیا ہے پہلے آپ ذرا کچھ وہ خبریں سننے جن میں ایک ہی سمت میں پورا نظام چل رہا ہے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اعتصاب عدالت نے آمدن سے زائد اساسا جاد کے کیس میں بری کر دیا ہے اعتصاب عدالت نے اسحاق ڈار کی بریت کی درخواست منظور کر لی نیب کی کلین چٹ کے بعد عدالت نے اسحاق ڈار کی درخواست منظور کی آمدن سے زائد اساسا جاد کا کیس ریفرنس جو ہے یہ دوہزار سترہ میں بنا تھا اور تین شریک ملزمان جو ہیں اسحاق ڈار کے علاوہ انہیں بھی بری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے قائل نواز شریف نے ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں اسلامباد ہائی کوٹ میں دائر کر دی ہیں وکیل امجد پرویز نے نواز شریف کی جانب سے اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں دائر کی درخواستوں میں استدار کی گئی کہ اپیلوں کو بحال کر کے میرٹ پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیا جائے اور اس سب کے اندر نواز شریف جو ہیں وہ ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں سزا یافتہ ہیں اور دس سال تا قوامی اہدے کے لیے نا اہل ہیں نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو چار سال بعد وطن واپسی پر اسلامباد ائرپورٹ کے لاؤنج میں اپنے وکلا سے مشاورت کی تھی اور اپیلیں بحال کرانے کی درخواستوں پر دستخط کیے تھے اور بائیومیٹرک کروائے تھے تو اب وہ درخواستیں بھی اسلامباد ائرپورٹ کے اندر دائر کر دی گئی ہیں اور بلا شبا یہ جو درخواستیں ہیں ان پر آپ کو پتا ہے کہ کتنی تیزی سے عمل درامت ہوگا اس سے پہلے چند سیکنڈز کی سمات کے اندر اسلامباد ائرپورٹ نے نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی اور ایک بڑا کھلا بازے پوری قوم کے سامنے تضاد سامنے آیا اور وہ تضاد تھا عمران خان صاحب کے لیے انصاف کے تقاضے اور نواز شریف کے لیے انصاف کے تقاضے تو اب وہی ہونا ہے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور سائفر کا کیس بڑا خطرناک کیس ہے عمران خان صاحب کے لیے کیونکہ اس کیس کے اندر اسلامباد ہائی کوٹ میں سپیشل پروسیکیوٹر کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ جو عمران خان کا جرم ہے اس پہ دو سزائیں بنتی ہیں یا تو سزائیں موت یا عمر قید اللہ معاف کرے اتنی سخت سزاؤں کی بات ہو رہی ہے اب اس سب میں ظاہری بات ہے جو فرد جرم ہے وہ بلاخر آئد کر دی گئی ہے اور سائفر کیس میں چیمن پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد کی گئی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج عبال اسناس زلکر نین نے اڈیالا جیل میں سمات کے دوران فرد جرم آئد کی چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کیا عدالت نے فرد جرم روکنے کی چیمن پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی عدالت کا کہنا تھا کہ آج کی تاریخ فرد جرم کے لئے رکھی تھی فرد جرم آئد کی جاتی ہے عدالت نے کیس کے گواہن کے بیانات ستائیس اکتوبر کو طلب کر لی ہے سائفر کیس کی سمات ستائیس اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب کے ہانڈ ریٹن جو نوٹ ہے جس میں عمران خان صاحب کو یہ دو چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی دو سوال تھے دو یو پلیڈ گلٹی گلٹی ٹو در چارج اور نوٹ عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی پلیڈ نوٹ گلٹی اور دوسرا خان صاحب نے جب یہ ہوا کہ کیا آپ نے چارج سمجھ لیا ہے کہ آپ پر کیا ہے عمران خان صاحب نے اس کے اندر بڑا واضح جواب دیا ہے کہ کلیرلی کچھ نہیں بتایا گیا اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ان پر لگائی گئی چارج شیٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے سیکرٹ دستاویز کو ممنوع مقام اور جلسے میں غلط طریقے سے استعمال کیا ملزم نے سائفر اپنے پاس رکھتے ہوئے سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا یہ سارے الزامات سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان پر لگا دیا گیا اور اب ایک بہت سپیڈی ٹرائل بھی آپ دیکھیں گے جبکہ عمران خان صاحب کا آپ یہاں سے کانفیڈنس لیول چیک کریں کہ آج آکے انہوں نے خصوصی عدالت کے جج سے کیا مقالمہ کیا انہوں نے کہا جج صاحب قوم کو مبارک ہو منڈیلا واپس آگیا ہے نیلسن منڈیلا یہ ایسا تنز کیا ہے کپتان کا ایک جملہ نواز شریف کے اس پورے فیک نیاریٹیو کو ایسے خان صاحب نے ظاہری بات تنزی کیا ہے اور نواز شریف صاحب بھی ہنسرے ہوں گے کیونکہ دیپ ڈاؤن تو انہیں بھی پتا ہے کہ وہ نیلسن منڈیلا بننے کی کوششیں بہت کرتے ہیں لیکن نیلسن منڈیلا والی ایک بھی بات ان میں نہیں ہے اور اس سب کے اندر جج صاحب نے بھی آج بڑی باتیں کی ہیں جج صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے مانگنے پر جیل میں سائیکل دے دیا بچوں سے بات کروا دی اب موٹر سائیکل مانگیں گے تو وہ دیکھیں گے سوونگ پول جگہ بہت گھیرتا ہے برنہ وہ مانگتے تو وہ بھی دے دیتے مطلب جج صاحب نے بھی یہی باتیں کی اگر آپ خان صاحب کا ایک بہت سپیڈی ٹرائل آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اور اس سب کے اندر خان صاحب کو بہت جل سزا بھی دی جا سکتی ہے اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملے پر کیونکہ خبریں بہت زیادہ دیٹیلز ہیں میری کوشش ہے کہ ایک ہی بلوگ کے اندر ساری کی ساری ڈیولپمنٹس میں اپنے ویورز کے سامنے رکھوں ناظرین اکرام اس وقت میں آگر آپ کو یہ بتاؤں کہ نوے دن میں انتخابات والا معاملہ اور پھر آ جاتے ہیں فوجی عدالتوں والے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان خاضی فائزیسہ نے نوے دنوں میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران درخواست گزار صدر سپریم کورٹ بار سے کہا کہ نوے دنوں میں الیکشن والی بات ممکن نہیں وہ بات بتائیں جو ممکن ہو سپریم کورٹ نے کیس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ میں نبے دنوں میں عام انتخابات کی نقاد سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی خاضی فائزیسہ کی سربراہی میں بینچ نے درخواستوں کی سماعت کی جسٹس عمین الدین اور جسٹس اثر من اللہ اس بینچ کا حصہ ہے درخواست گزار صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن عابد زبیری سے چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ کیا تحریک انصاف اور سپریم کورٹ بار کی درخواست ایک جیسی ہے وکیل تحریک انصاف علی زفر کا کہنا تھا کہ جی بالکل دونوں درخواستوں میں یقصہ موقف ہے چیف جسٹس نے عابد زبیری سے استفسار کیا کہ آپ نے درخواست کب دائر کیا عابد زبیری نے جواب دیا کہ 16 اگست کو درخواست دائر کی جس میں 90 دنوں میں انتخابات کا مطالبہ کیا گیا چیف جسٹس خاضی پایزیسہ نے کہا کہ یہ اہم معاملہ ہے مگر اسی دن درخواست پر نمبر کیسے لگ گیا کیا آپ نے جلد سمات کی درخواست دائر کی تھی عابد زبیری نے جواب دیا کہ جی ہم نے جلد سمات کی متفرق درخواست دائر کی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے ابھی نوٹ ملا ہے کہ آپ نے کوئی جلد سمات کی درخواست نہیں دی تھی اس سب کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا مردم شماری شروع اور ختم کب ہوئی عابد زبیری نے جواب دیا کہ یہ میرے علم میں نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ آئین میں کچھ درج ہے تو وہ حرف آخر ہوگا اور اس سے پہلے مردم شماری کب ہوئی تھی اس سے پہلے عابد زبیری صاحب نے بتایا کہ مردم شماری دوہزار سترہ میں ہوئی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ عبوری مردم شماری کے بعد اب حتمی مردم شماری ہو رہی ہے اس سب کے حوالے سے جسٹس ستر من اللہ صاحب نے بھی کچھ باتیں کہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ نوے دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو آئینی شک کی خلاف ورزی تو ہو چکی ہے کیا سپریم کورٹ بار اب بھی اپنی درخواست پر کاروائی چاہتی ہے کیا آپ کو ہر صورت میں انتخابات چاہیے اور اس کے اندر ظاہری بات ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو تاخیر کا ذمہ دار صدر مملکت کو ٹھہر آ رہے ہیں کیا ہم صدر مملکت عارف علوی کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس کر دیں اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ کیسا مقدمہ ہے جو ہر صورت لگنا چاہیے تھا ہم نے تاخیر کرنی ہوتی تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے اور اس طرح کی کچھ بہت سے سوالات پوچھے اور آرٹیکل چھے جو ہے اس کا بھی آج ذکر ہوا کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اندر اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس نے اور بھی بڑی باتیں کی کیا عمر عیوب اپنے دادا کے اقدام کی مضمت کریں گے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری کرتے ہیں اور یہ سمات جو ہے یہ دو نومبر تک ملتبی کر دیا یعنی ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ قاضی پائزیسہ صاحب اس معاملے کے اوپر بہت جلدی میں یا بہت تیزی میں فیصلہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے لیکن سوالات بہت پوچھے لیکن نوے دن میں انتخابات کے معاملے میں یوں ہی لگ رہا ہے کہ زیادہ کچھ آپ بڑا ایکسپیکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں جسٹس اجازو لحسن کی سربراہی میں بنچ کے اس فیصلے پر جس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا ناظرین اکرم آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس عمرتہ بندیال نے لارجر بنچ بنایا اس بنچ سے قاضی فائزی صاحب الگ ہو گئے ملٹری کوٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کی حوالے سے یہ کہہ کر قاضی صاحب الگ ہو گئے کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر پر تو فیصلہ نہیں ہوا بنچی غیر قانونی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کیا گیا ایٹونی جنرل نے کہا کہ جی سیویلینز فوج کے پاس ہے لیکن ان کا ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا آپ کو بتائے بخیر اب کیا ہوا ہے اب قاضی صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی قاضی صاحب جو ہیں اس سب کے اندر وہ اپنا اس پوری سیچویشن کے اندر قاضی صاحب بینچ نہیں بنا سکتے تین رکنی ججز کی کمیٹی نے بینچ بنایا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا پانچ رکنی لارجر بینچ قاضی صاحب نہیں بنایا لیکن یہ بینچ جو ہے اس میں جسٹس اجاز الحسن صاحب سربراہی کر رہے تھے انہوں نے کھڑاک کر دیا ہے بہت بڑا اور اس سب کے اندر سیویلینز کے ملٹری کوٹ میں ٹرائل جو کہ شروع ہو چکا ہے اسے کل ادم قرار دے دیا ہے اس سوالے سے عام ترین تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے اخلاف درخواستے منظور کرتے ہوئے ملٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دے دیا ہے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماد جسٹس اجازل احسن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی جسٹس منیل بختر جسٹس یایا افریدی جسٹس مزاہر نقلی اور جسٹس آئیشہ ملک یہ جسٹس اجازل احسن کی سربراہی میں اس بینچ میں شامل تھے سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل پانچ رکنی بینچ نے متفقہ طور پر کل ادم قرار دیا ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ پانچ ججز نے متفقہ طور پر یہ کل ادم قرار دیا ہے تاہم آرمی ایک کے سیکشن ٹو ڈی ون کو آئین سے متصادم چار ججز نے قرار دیا جبکہ جسٹس جایا نے اس پر اپنی رائے محفوظ کر لی عدالت نے قرار دیا کہ اگر کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی کل ادم قرار دیا جاتا ہے یعنی جن کا ٹرائل شروع ہو گیا اور جو فوج نے بزریہ وفاقی حکومت آگاہ کیا جو ملٹری کوٹس بنائی گئی ہیں نو مہی کے واقعات میں ایک سو دو بندوں کے حوالے سے انہیں وہاں پر سزا سنانے کے حوالے سے ان کا ٹرائل کرنے کے حوالے سے سب کچھ آج سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہے نو اور دس مہی کے واقعات کی روشنی میں گرفتار ایک سو دو افراد جن کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی تھی سپریم کورٹ نے ان کا ٹرائل عام فوجداری عدالتوں میں چلانے کا حکم دے دیا ہے آرمی ایک کی وہ شقیں جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی تھی ان کے تحت سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے عدالت نے ان شقوں کو بھی آئین سے متصادم قرار دے دیا یعنی کہ آئین کی وہ شقیں جو عدالت کے سامنے رکھی گئیں کہ ان کی بنیاد پر سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے عدالت نے ان شقوں کو ہی آئین سے متصادم قرار دے دیا آج سبات کا آغاز ہوا تو جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ آخری آرڈر کے مطابق ایٹونی جنرل کے دلائل چل رہے تھے ایٹونی جنرل کے دلائل مکمل ہو جائیں تو پھر کیس چلانے کا طریقہ ایکار دیکھیں گے درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل اس کیس کے فیصلے سے پہلے ہی شروع کر دیا کیا جسٹس اجازالحسن نے کہا کہ پہلے ایٹونی جنرل کو دلائل مکمل کرنے دیں پھر سب کو سن لیں گے ایٹونی جنرل نے دلائل میں کہا کہ آگاہ کروں گا کہ دوزار پندرہ میں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں کیوں بنائی تھی عدالت کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت فوجی عدالتوں کے لیے آئینی ترمیم کیوں ضروری تھی جسٹس اجازالحسن نے کہا کہ ماضی کی فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا وہ قوم تھے کیا دوزار پندرہ کے ملزمان عام شہری تھے غیر ملکی تھے یا دہشتگرد تھے بہت سے سوالات ہوئے لیکن اوورال میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایٹونی جنرل عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے جسٹس اجازالحسن نے اس تفسار کیا کہ دہشتگردوں کے ٹرائل کے لیے ترمیم ضروری تھی تو سیویلین کے لیے کیوں نہیں ضروری کیا اکیسویں آئینی ترمیم کے بھقی ملزمان نے فوج یا تنصبات پر حملہ کیا تھا ایٹونی جنرل نے کہا کہ فوجی عدالتوں کی ترمیم کے کیس میں تاثب کا معاملہ ہی اٹھایا گیا تھا جسٹس اجازالحسن نے سوال کیا کہ سیویلین آرمی ایکٹ کے دائرے میں کیسے آ سکتا ہے جسٹس اجازالحسن نے سوال کیا کہ آئین کا آرٹیکل آٹ کیا کہتا ہے ٹونی جنرل صاحب ٹونی جنرل نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل آٹ جو ہے اس کے مطابق منیادی حقوق کے خلاف قانون سازی برقرار نہیں رہ سکتی یعنی بیسک رائٹس جو ہیں ان کے خلاف کوئی قانون سازی برقرار نہیں ہے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ آرمی ایکٹ افواج میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے افواج میں نظم و ضبط کے قانون کا اطلاق سیویلین پر کیسے ہے اکیسویں ترمیم کر دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جسٹس اجازالحسن نے کہا کہ جن قوانین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ فوج کے ڈسپلن سے متعلق ہیں جسٹس آئیشہ نکار کے کیا بنیادی حقوق کی فرامی پارلیمان کی مرضی پر چھوڑی جا سکتی ہے اس طرح کے بہت سے باتیں ہوئیں اور اس سب کے اندر جسٹس یایا افریدی نے بھی کچھ سوالات کیے لیکن اوورال یہ فیصلہ محفوظ ہوا اور اب متفقہ طور پر اس پانچ رکنی لارجر بینچ نے اس سیویلینز کے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور نو مائی کے ایک سو دو ملزمان کا ٹرائل جو ہے وہ اب کرمینل کوٹ میں ہی چل سکتا ہے یہ اب بیسک فیصلہ دیا گیا اور جسٹس یایا افریدی نے پورے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا ایک پیرا گراف کی حد تک اختلاف کیا ہے لیکن اوورال یہ فائی زیرو کی ججمنٹ ہے جو سپریم کوٹ آف پاکستان سے آئی ہے اور اب عمران خان صاحب کو بھی اگر کوئی سیویلین کے طور پر ملٹری کوٹ میں عمران خان صاحب کے ٹرائل کے لیے راہ ہمبار کی جاری تھی تو آج اس سب کو بھی ایک بہت بڑی بریک لگ گئی ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف پی ٹی آئی کا موقف تھا پی ٹی آئی کے موقف کے اوپر آج سپریم کوٹ آف پاکستان میں یہ ڈسین آیا ہے کومن سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت قیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان